جھارکن پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسییشن نے مدد کی گوہار لگائی ہے اور اسی کو لے کر صوبے کی بارہ سو سے ادھیک پیٹرول پمپ ویوسائیوں نے سیم ہیمن سورین کو پتر لکھا ہے اور کورونا کے کارن ہوئے نقصان کو لے کر رہت پیکش کی مانگ کی ہے انہوں نے ساتھ ہی ورطمان میں کروڑ روپے کے سرکاری بقائے کی بھکتان کی بھی مانگ کی ہے آپ کو تائے کہ لوگ ڈاؤن میں پیٹرول کی خبت چالیس اور ڈیجل کی خبت میں اسی فیزدی کی گراوٹ آئی ہے جس کے قارن پیٹرول پر مالک کمیشن بڑھانے کی مانگ کر رہے ہیں اور تمام جوانکاری لیں گے ابھی شیخ ہمارے ساتھ لائف جھوٹ چکے ہیں ابھی شیخ دیکھئے جس طریقے سے کورونا مہاماری ہے اور لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے پورے دیش میں اس کا نقصان جو ہے اب ہر کسی کو بھگتنا پر رہا ہے اور جس طریقے سے دیکھئے اب پیٹرول پرمپ ویوسائیو نے سی ایم ہیمن سورین سے مدد کی گوہار لگائی ہے کیا کچھ کہنا ہے ان کا کیا کچھ مانگے ان کی ہے بتائیں جی دیکھیں پوری تار پہلے پہلے تو آپ کو سیدھی تصویر دکھا رہا ہوں کہ اس وقت میں پیٹرول پرمپ کی حالت کیا ہے دیکھیں پیٹرول پرمپ جو ہے یہاں پہ جو بھی کام کرنے والے جو کرمچاری ہیں وہ تو یہ اتھاوت ہے لیکن کورونا وائرس کے وجہ سے ان کے اوپر جو سب سے بڑا سنکٹ آیا ہے کیونکہ راج سرکار کو سب سے زیادہ راجس ہو دینے والا یہ اگر کہیں تو سنگٹھن ہے اور اس کے باوجود بھی دیکھیں ابھی ریٹ کو آپ دیکھیں ایک ریٹ دکھا رہا ہوں پہلے ڈیزل کا ریٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا 63 روپیہ 33 پیسہ اور پیٹرول کی قیمت یہاں پہ دکھ رہا ہوگا 68 روپیہ ایک اپر پیسہ پیٹرول اور ڈیزل کی اس وقت مگر کہیں تو کچھے تل کی قیمت پورے انتراستی بازار میں سب سے نیونتا مستر پہ ہے اس کے باوجود بھی عام لوگوں کو رہت نہیں مل رہی ہے دوسری اور کہیں تو پیٹرول پم جو بیوسائی ہے وہ بہت پریشان ہے کارن یہ ہے کہ کورونا وائرس کے وجہ سے گاڑیاں جو بند ہو گئی ہیں دور کی گاڑیاں بھی بہت کم آتی ہیں ڈیزل کی خپت بھی پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے پیٹرول کی خپت بھی کم ہو گئی ہے اس کے علامہ ان کا جو بکایاں ہے سترکاری جو گاڑیاں چلتی ہیں اس میں سے زیادہ تر اودھاری کھاتا چلتی ہیں تو ایسے میں بہت سارے پریشانی ہیں اسی لیے جھارکھن پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن کاری بارہ سے پیٹرول پمپوں کا پرتید کرتے ہیں اور اس کے جو پردیش ادیقش ہے اسوک کمار سنگھ چلی جنہ سے انہی سے بات کرتے ہیں اور انہوں نے پتر بھیجا ایک دیکھئے ان کے ہاتھ میں جو پتر ہے یہ پتر دیکھئے مکمنتری کو انہوں نے پتر بھیجا ہے اور اس پتر میں ایسوسییشن نے تراہیمام گوہر لگائی ہے کیا باتیں ہیں چلی جاہاں انہی سے پوچھتے ہیں سر آپ لوگوں نے مکمنتری سے کیا گوہر لگا ہے کس طرح کے رہات پیکیج کی مانگ کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کو دنواد دوں گا جو ہم لوگوں کی سمسیاؤں کو لے کر کے سامنے آیا ہے اور ساتھی ساتھ جو اس کورونا ماہ ہماری میں فرنٹ لائن پہ جو لڑ رہے ہیں ڈاکٹر ہیں نرسیس ہیں ہمارے پولیس کے جوان ہیں ہمارے پٹرول پم کے کرمچاری ہیں گیس ایجنسی کے کرمچاری ہیں جو مال پر عبان کر رہے ہیں ہمارے ٹینکر کے ڈرائیور کھلا سی سب ہی کو میری اور سے نمن ہے پرنام ہے چونکہ وہ بہت ہی نیک کام میں لگے ہوئے ہیں دیکھیں پٹرول اور ڈیزل شروع سے یہ ایک راجنیتک روپ سے سب ہی پولٹیکل پارٹیاں ہتھیار کے روپ میں استعمال کرتے آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی پارٹی جو اپوزیشن میں رہتا ہے تو وہ کبھی بیل گاڑی پہ چلتا ہے کبھی ٹھیلا رکسہ لے کر کے چلتا ہے جب کمتے بڑھتی ہے تو اپوزیشن میں رہتا ہے تو لیکن جب ستہ میں آتی ہے تو پھر وہی کام وہ بھی کرتی ہے کہ لگاتار پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑھتری اپنے سبیدان اشار کرتی ہیں آپ کا ہی سارا جب کندر سرکار کی ہے کہ یہی کندر سرکار جب بھی پکش بھی ہوا کرتی تھی تو مہنگائی کے مدعہ اٹھاتی تھی اور اب رہت کے نام پر بس چوپی ساتھ لیے ایک سلوگن آپ کو یاد ہوگا مہنگائی ڈائن کھائت جات ہے یہ بہت فہمش ہوا تھا جتنے ابھی کندریہ منتری ہیں سبھی لوگ سڑک پر بیٹھ کر کے ترہ ترہ بھن بھن پرکار سے اس کا بیروت کیے تھے جب پچھلی سرکار نے قیمتیں بڑھائی تھی پیٹرولیوم بیوسائے میں اگر اوبرالہ آپ دیکھئے گا تو پورے ویسو میں اس سے بڑا دور دن پیٹرولیوم بیوسائے کا کبھی نہیں آیا تھا آج ایک دم نیونتم اسطر پر چلا گیا ہے پیٹرولیوم آج بیرل کی آپ چھوڑ دیجے کچھے تیل کی بات آپ الگ کر دیجے جب ہندوستان میں جو ریفائن ہو کر کے ریفائننگ کے بعد جو پرڈکٹ آتی ہے اس کی قیمت دس روپے لیٹر اور بارہ روپے لیٹر ہے ماتر دس روپے بارہ مکھ منتری کو جو سندیس بھیجا ہے جو ترہی مامپتر بھیجا ہے اس میں کس طرح کے رہت پیکیج کی مانگ کیا ہے کیا کیا مانگے ہیں پروہ دیکھئے اس میں مکھ منتری کی بات ہم کریں گے لیکن اس کے پہلے جو سب سے مہتوپورن چیز ہے کی پچھلے جنوری سے اس برس میں اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے جنوری سے لے کر کے ابھی تک پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتوں میں تقریبا تقریبا 27 روپے کی کمی ہوئی ہے ریٹیل پرائز میں ہونا چاہیے تھا لیکن جنوری سے لے کے مارس تک 6 یا 7 روپے ریٹیل میں گھٹا ہے اور پہلی اپریل سے لے کر کے اور پانچ مائی تک جو کنجیومر ہیں جو بڑے بڑے گرہک ہیں ان کو کم سے کم 18 سے 19 روپے لیٹر کا ریائیت دیا گیا دام گھٹا جتنے بھی ہیں جو بڑے بڑے جو بھی کنجیومر ہیں جو بھی بڑے گرہک ہیں جبکہ وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں ریٹیل پرائز کے اوپر میں لیکن ان کو اترکت لاف دینے کے لیے کے اندر سرکار نے ایک ماہ حد تک ان لوگوں کو چھوٹ دی ہے پچھلے چھا تاریخ کو کے اندر سرکار نے تیرہ روپے یا ڈیزل پہ اور دس روپے پیٹرول پہ یہ جو باہر سے جو آیات کر رہے ہیں اسے راج سرکار کو کتنا نقصان ہو رہا ہوگا دیکھیں اس پر میرا تو سجھاو ہے بھارت سرکار کو بھی سجھاو ہے کہ اس پر ایک بیعاپک نیتی بنانی چاہیے تھی سرکار کو جو 27 روپے کی میں بات کر رہا ہوں اس کا لاب تین سیکشن میں باتا جانا چاہیے تھا اس میں آم جنتا بھی تھا اس میں راج سرکار بھی تھا اور اس میں کندر سرکار بھی تھا چونکہ اس مہماری کے وقت میں پیسے کا سنکٹ پورا ہندوستان جھیل رہا ہے اس میں راج سرکار بھی ہے آم جنتا بھی ہے بیٹ بھی گھٹا نہیں کی بنک کر رہے ہیں آپ لو دیکھیں آج دلی آپ دیکھ لیجئے آسام دیکھ لیجئے ناگالینڈ دیکھ لیجئے چھے چھے ساتھ ساتھ روپہیاں لوگوں نے ویٹ بڑھا دیا راج سرکاروں نے ویٹ بڑھا دیا اتر پردیس نے بھی ویٹ بڑھایا ہے جھارکھنڈ میں ہم لوگوں نے مانگ کیا کہ آپ ویٹ مت بڑھائیے آپ ویٹ کی قیمت گھٹائیے تاکہ عام جنتا جو آج سب سے زیادہ ترست ہے کسان سب سے زیادہ ترست ہے مجدور سب سے زیادہ ترست ہے آج پیٹرول سب سے زیادہ استعمال کون کرتا ہے سب سے زیادہ پیٹرول استعمال کرنے والے جن کو آپ لالکارڈ دھاری بولتے ہیں جن کو آپ نے لالکارڈ دیا ہوا ہے انتودے جوجنا کے تحضی جس کو آپ اناز دے رہے ہیں مفت کا سب سے زیادہ موٹر سائیکل میں تل وہی بھڑھاتے ہیں اور آپ ان سے ٹیکس کا وصول نہیں ہے تینتیس روپہیاں لیٹر راج سرکار اور پندر روپہیاں لیٹر راج سرکار تالیس روپہیاں ٹیکس آپ وصول رہے ہیں اگر یہ ٹیکس اتنا نہیں ہوتا تو ہمیں پیٹرول تو تیس روپہ سے زیادہ نہیں ملتا آج آج کے دن میں ہندوستان میں تیل کی قیمت نشطر روپ سے تیس سے باتیس روپے لیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو جنتا کو تو رات بلکل نہیں ملا بولے تو سب سے زیادہ راج سرکار ہو یا کندر ہو سب سے سرل اور آسان طریقہ ہے پیٹرول ڈیجر پر کرا پر جس طریقے سے انہوں نے اپنی پریشانی بتائی ہے امید کرتے ہیں کہ سی ایم ہیمن سورین سے انہوں نے مدد کی گوہار لگائی ہے رہت پیکج مانگا ہے امید کرتے ہیں کہ سی ایم ہیمن سورین کی مانگ کو پوری کرے چلی آبیشک تمام جانکاری کے لیے بات چیت کے لیے بہت شکریہ